میں کماتا ہزار ہوں لگاتا پندرہ سو ہوں کیوں بھائی تم باب لگتے ہو سارا دن مہنتے میری وجہ سے لیتے ہو ملک میری وجہ سے چلاتے ہو پیسہ بلوں میں مجھ سے لیتے ہو ساپن میں مجھ سے لیتے ہو یہ روز مرہ ہم استعمال کرتے ہیں آپ جیسے لوگ تو بھائی جن وہ ٹیچ کا بٹن دبایا اور لوشن نکلا اور لگا کے نکل گئے ہم نے تو پیس پیس والا ساپن تلاش کرنا ہے یہ کیسے کریں گے کوئی ہے ہمیں رستہ دکھانے والا کوئی ہے ہماری انگلی پکڑنے والا ہم خود کو خود کامیاب کر سکتے ہیں ہم خود کو خود ناکام کر سکتے ہیں یہاں پر تو صرف جاگیردار ہی خوش ہے اس ملک کے اندر جو غریب آدمی ایک میڈل کلاس کا لفظ آپ سنتے تھے آپ کو پتے کہ یہ اتنی آوازیں کیوں نکل رہی ہیں آگے ایک طبقہ مرتا ہوتا تھا غریب طبقہ ہوتا تھا جس کی گنتی نہیں ہوتی جس کی ہم تصویریں لگا کر باہر کی دنیا سے پیسے لے لیتے ہیں جن کے پاس بیننے کو شروار نہیں ہوتی اوپر شلٹ نہیں ہوتی ان کی تصویریں ہم اخباروں میں لگواتے ہیں فلیکسوں میں لگواتے ہیں ہمارے ملک کے سیاستدان اور باہر سے پیسہ لیتے ہیں لیکن ملک کے اوپر کیا لگتا ہے اس غریب کے اوپر کیا لگتا ہے آج تک نہ کسی نے پوچھا اور نہ کسی نے بتایا کیونکہ نہ اتنی ہمیں کسی نے اوقات بتائی اس ملک میں رہنے کے لیے کہ بھائی ٹیکس دوگے آپ رشوتیں دوگے آپ لوگوں کے پیٹ پالوگے آپ جاگیردار گواب پالوگے لیکن آپ کا غریب جو ہوگا اس کا جو باپ ہے مجھے یہاں پر ملے خدا کی قسم ایک سائیکل والا سیدھا میری طرف آیا اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کے لیے جوتا لینا ہے مجھے آپ جوتا لے دیں گے اب مجھے بتائیں ایک باپ سے جب اولاد کوئی چیز مانگے اولاد کوئی چیز مانگے تو وہ کانپتا نہیں ہوگا کیا آپ کو اپنے بچے عزیز ہیں جب آپ کے بچے ایسی سے نکلتے ہیں ایسی میں سوتے ہیں ایسی میں جاتے ہیں تو ایک غریب محنت کا چادمی جو سائیکل پر جا رہا ہے اس کو باپ بننے کا کوئی اختیار نہیں ہے اس کے کوئی جذبات نہیں ہے اس کا کوئی تل نہیں ہے یہ لوگ کانپتے نہیں ہیں یہ لوگ مرنا بھول گئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ ساری قوم جو یہاں گھومتی ہے یہ اللہ نبی کا کلمہ پڑھنے والی قوم ہے یہ امت ہی ہے اس نبی کی اسی کی حیاء کر لو لیکن حیاء شرم کچھ نہیں ہے یہاں پر یہاں پر جاننے لینے کا معاملہ شروع ہے اور وہ شروع رہے گا پاکستانی اور غریب آدمی کہاں کہاں مر رہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے سر لوگوں کو اپنی فکر نہیں ہے لوگ راضی ہیں سر لوگ اپنے پیمت کریں گے کیسے کیسے کریں فکر اپنا بچہ رات کو پال نہیں سکتے بچے کو پانی کا گرم کر کے وہ دیکھ چی کے اندر ماں کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں روٹی دے رہی ہوں اس سے بچہ پلنی رہا ملک کے لیے کیا لڑے گا وہ ملک اداروں کے لیے کیا لڑے گا ان کے لیے کیا لڑے گا قانون کہاں سے لائے گا آپ کے ملک کے اندر غریب کے لیے قانون ہے اگر ایک مندے کے اوپر غلط قسم کی ایف آئی آر یا ایک درغاس چلے جائے گریب آدمی پر وہ دس سال پندرہ سال اپنی حلال روزی جو ہے اسی پر لگاتا ہے لیکن انصاب پھر نہیں ملتا اس ملک میں وہ یہاں پر آ کر کیا چونیاں مانجے گا کیا کرے گا کس سے لڑے گا وہ وہ اپنے حالات سے نہیں لڑ سکتا جدر آ کر آپ نے اس کو کھڑا کر دیا آپ لوگ وہ باتیں ہی نہیں کر سکتے آپ حقائق تو دیکھیں باہر جا کر آپ ایک سویت داڑی والے کو دیکھیں جس کا میرا نبی احترام کرتا تھا جس کا نبی میرے لیے سویت داڑی دے کر کھڑا ہو جاتا تھا یہ دین ہے ہمارا یہ قرآن کہتا تھا ہمیں یہ ہم لوگوں کی قدر کر رہے ہیں خادمِ آلہ خادمِ آلہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں چود بولتے ہیں سیاست دانم سے کچھ بھی نہیں دے گئے ہمیں یہ ہمیں خود لڑنا پڑے گا بھائی ہمیں خود کمانا پڑتا ہے ہمیں خود مزدوریوں پر جانا پڑتا ہے گالیاں سنتے ہیں ہم باپ بننے کے لیے گالیاں سناتے ہیں لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں بغار دیتے ہیں تدکار دیتے ہیں کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون ہے اس ملک میں غیر مسلم کا بچہ اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کو حکومت دیتی ہے لیکن مسلمان کا بچہ نبی کا عمدی جب بیمار ہوتا ہے اس کو دھکے دیتی ہے یہ قوم ہم اپنے جیسے سے لڑتے ہیں لیکن اپنے سے اونچے سے نہیں لڑتے در لگتا ہے ٹانکے کام جاتی ہیں پوچھو سوال آج سے کس نے لاکر کھڑا کیا ان سب کو یہاں پر کیوں کھڑے ہیں یہ بات میں اپنے پیسے بانٹ رہا ہوں بریاں نہیں بانٹ رہا ہوں ان کے دلوں کی بات کر رہا ہوں ان کے اندر کی باتیں ہیں یہ میں گھومتا ہوں میں چیک کرتا ہوں میں صبح سے باغل ہوں میں نے دیکھیں ہیں ماں روتے باپ روتے دیکھیں ہیں بھائی میڈل کلاس کوئی نہیں رہ گیا اس ملک میں ہر چیز مر رہی ہے سفید پوش آدمی میں آپ سے اگر ہزار پیار زندگی میں نہیں مانگا ان حالات میں مانگوں گا میں آپ سے ہزار پیار میں مر جاؤں گا لیکن سفید پوش ہی بچاؤں گا اپنی کارٹن کا سوٹ پہنوں گا چوتی پالس کرواؤں گا جیم میں ٹکا نہ آؤ پھروں گا میں چودریوں کی طرح کہ میرا بچے کو لگے کہ میرا باپ چودری ہے لیکن اس ملک میں صرف وہ چودری ہے جو نظام کی اندر بیٹھا ہے جو نظام سے باہر ہے وہ چودری نہیں ہے اس ملک کے اندر وہ کیا ہے وہ تو ایک حکارت کی نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے وہ بوجھ سمجھا جاتا ہے اس ملک کے اندر جب کوئی سلاب آنا ہے تو اس غریب کو مارنے کے لیے زکاة دیتے ہیں یہ لوگ ہماری کبھی سلاب گیا چاگیردار کے گھر کبھی گیا کسی سیاستدان کے گھر کبھی بچہ مرا ان کا کہی پر کبھی بھوک سے یہ رات کو سوئے ہیں پھر یہ کہتے ہیں ملک کے حالات نہیں ٹھیک تو لاؤ پیسہ اپنے ملک میں لگاؤ ہمارے اوپر ہم سے لیا ہوا پیسہ ملک سے باہر لے جاؤگے تو حالات ٹھیک ہوں گے مجھے ایک بات بتائیں بلال بھائی ایک باپ کی باپ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میرے پاس باپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ باپ کیا ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہے خدا کی قسم وہ خودکشی کر لے اس ملک میں نہ رہے میں آپ کو قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں جس کا باپ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس دوسری بڑی طاقت جو ہے نا وہ غباب ہے اور جس کے پاس اس دور میں باپ نہیں ہے وہ کیسے جی رہے میں اپنے باپ کے سارے جی رہوں میں بھی اپنے باپ کے سارے جی رہوں سارا کچھ ہے میرے پاس لیکن باپ کے سارے کے بغیر میں فارغ ہوں میں بھی تو بھائی جان ہم پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے ملک میں باپ کی حصیت سے کون بیٹھتا ہے جس کو اولاد کا درد ہو جس کو پتا ہو کہ یہ مخلوق اللہ کی ہے جس کو پتا ہو کہ اللہ نے اپنے حقوق سے پہلے اس مخلوق کے حقوق رکھیں اندر سے عمر فاروق بننا پڑتا ہے اندر سے باہر سے باتیں کر کے عمر فاروق نہیں بنا جاتا مدینہ کی ریاست لانے کے لیے ایک بندہ نہیں لاسکتا اس کو بھی لانی ہے اس کو بھی لانی ہے مجھے بھی لانی ہے کوئی نیک کام ہوتا ہے تو ہم دوسروں کو باتیں کرتے ہیں اگر کوئی غریب کی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم جھکے مار کے بھگا دیتے ہیں کہ تمہارا اس ملک ایک غبارے والا بتائیں اس غبارے والے کے پاس اگر دو ہزار کا سمان ہے اس کے ڈنڈے پر لٹکا ہوا اس ملک پاکستان میں جگہ ہے اس مسلمان کے لیے کہ یہ ایک جگہ پر کھڑا ہو کر وہ بیچ سکے بھگا دیتے ہیں اس کو پچیس پچیس تیس تیس ہزار کا سیکیورٹی گارڈ رکھ کے اس ڈنڈے والے کو بھگا دیا جاتا ہے